ہیلو بریون کیسے ہیں آپ سبھی آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ فریلانسر پر اپنی پروفائل سیٹ اپ کر سکتے ہیں لاش ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے ہم فریلانسر پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں چلیں سیکھتے ہیں کیسے ہمیں پروفائل سیٹ اپ کرنا ہے فریلانسر پر تو سب سے پہلے آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد فریلانسر کی ویب سائٹ پر آگر اپنا اکاؤنٹ کو لوگن کر لینا ہے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہاں پر یہ پروفائل شو ہوتی ہے آپ کو سمپلی اس پر آنا ہے اور یہاں پر view پروفائل پر کلک کرنا ہے جیسے آپ view پروفائل پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آئے گا پھر الانسر پر اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر جیسے ہی نیچے آئیں گے آپ کو یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کے لیے ملے گا جاتا ہے آپ کو سنکلیس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس آئے گا یہاں پر لکھا ہوا ہوگا ایٹ پورپولیو آئیٹم آپ اس پر کلک کریں گے پورپولیو ایٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایمیج بھی لگا سکتے ہیں آرٹیکل دیکھ سکتے ہیں کوڈ اینٹر کر سکتے ہیں ویڈیو بھی یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں آپ یہاں پر کام کرنے والے ہیں اگر آپ گلافکس اینڈ ڈیزائننگ کے سے ریلیٹڈ کچھ کام کرنے والے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو ٹائٹل بنانا ہوگا اور اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ڈسکرپشن لکھنا ہوگا جیسے کہ میں یہاں پر ڈاٹا انٹری سے ریلیٹڈ سرویسز پروائیڈ کروں گا تو تو حال میں یہاں پر آپ کو ڈیمو بتا رہا ہوں اس لیے میں یہاں پر میں نے کچھ بھی لکھ دیا ہے آپ بڑی ایسا اچھے طریقے سے ایک بار ڈسکرپشن کو تیار کرنا اس کے بعد یہاں پر لکھنا اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے آئیں گے اپلوڈ فائل کا ایک option رہے گا jpg, png اور gif format میں آپ یہاں پر فوٹو لگا سکتے ہیں maximum file size ہو رہے گا وہ 10 ایم بھی رہے گا یعنی فوٹو 10 ایم بھی تک ہو سکتی ہیں اپلوڈ پر کلک کریں گے جہاں پر بھی آپ نے فوٹو کو save کر کر رکھا ہے وہاں سے select کر کے simply open کر دیں گے finally یہاں پر ہمارا جو فوٹو ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں total یہاں پر میں نے دو فوٹو اپلوڈ کر دی ہیں آپ کو بھی کچھ اس طرح سے پہلے فوٹو تیار کر لینا ہے فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نیچے آئیں گے skills لکھا ہوا یہاں پر رہتا ہے آپ یہاں پر search بھی کر سکتے ہیں کیسے فلال یہاں پر آ رہا ہے data cleaning تو میں یہاں پر data cleaning کو select کر دیتا ہوں data entry کو select کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ نیچے آئیں گے save کا ایک option آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا simply save پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہمارا portfolio add ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو یہاں پر اور بھی portfolio کو add کر سکتے ہیں بیسے تو میں نے آپ کو last video میں بتا دیا تھا account creation والی video میں کس طرح سے profile photo لگاتے ہیں اگر آپ نے نہیں لگایا تو سب سے پہلے آپ یہاں پر profile photo لگائیں گے جس کے لیے یہاں پر pencil والے icon پر کلک کرنا ہے یہاں پر میرا profile photo already uploaded ہے اس لیے show کر رہا ہے آپ کا یہاں پر photo show نہیں کرے گا simply یہاں پر change picture پر میں کلک کرتا ہوں یسے آپ pencil والے icon پر کلک کریں گے direct آپ کے سامنے یہ interface آئے گا یہاں پر آپ کو simply drag and drop files پر کلک کرنا ہے اور ایک بات یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے photo کا size رہے گا 10MP اور یہاں پر یہ size رہے گا کتنے pixel میں ہے اس حساب سے آپ square format میں photo بنا لینا simply یہاں پر drag and drop پر کلک کرنا ہے اور جہاں پر بھی آپ نے photo کو save کیا ہوا ہے وہاں سے select کر لینا آپ کا profile picture لگ جائے گا اس کے بعد simply آپ کو یہاں پر portfolio add کرنے کے بعد نیچے آنا ہے یہاں پر آپ کو reviews کا option دیکھنے کے لیے ملے گا but اب یہ ہمارا یہ new account ہے اس لیے یہاں پر ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے کوئی review وغیرہ show نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے نیچے آپ کو option ملے گا experience کا اس کے سامنے یہاں پر add experience کا option رہے گا آپ اس پر click کریں گے تو جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھ دیا ہے data entry operator company کا name یہاں پر لکھ دیتا ہوں rf cyber cafe کیونکہ یہ میرا ہی اپنا cyber cafe تھا تو پھرحال اس کو یہی پر لکھ دیتے ہیں country یہاں سے میں select کر دیتا ہوں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو یہاں پر انڈیا کو select کر لینا اگر آپ other country سے ہیں تو آپ اپنی country کو یہاں سے select کر لینا اس کے بعد city آپ یہاں پر enter کریں گے جیسے کہ میں یہاں پر گدرپور میں رہتا ہوں تو میں نے city کا نام گدرپور enter کر دیا ہے آپ کو بھی اپنی city کا نام enter کرنا ہے کب آپ نے کام شروع کیا تھا اس کا مہینہ یہاں پر آپ کو select کرنا ہے اس کے بعد کون سا سال تھا کون سا year تھا تو جیسے کہ میں نے یہاں پر 2020 کو کام کرنا شروع کیا تھا اگر آپ نے end کر دیا ہے تو کب آپ نے کام end کیا تھا یہاں سے month select کریں گے اس کے بعد year select کریں گے اگر آپ currently work کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ اس پر click کر دیں گے work description میں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے work description لکھ دیا ہے data typing, data cleaning, formatting cells اسی طرح سے آپ کو بھی اپنے کام سے related description تیار کر لینا ہے اس کے بعد simply آپ کو یہاں پر save پر click کر دینا ہے جیسے آپ save پر click کر دیں گے یہاں پر experience add ہو جائے گا experience add کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی education qualification enter کرنی ہے add کرنی ہے اس کے لیے یہاں پر آپ کو add پر click کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو country select کرنی ہے آپ جس country سے belong کرتے ہیں because i am from india so میں یہاں پر india کو select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی university یا college پر name enter کرنا ہے university یا college کو select کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی degree لکھنی ہے آپ نے کونسی degree کی ہے کب یہاں پر آپ نے شروع کی تھی ایک قسم میں یہاں پر میں نے اس کو شروع کیا تھا end گیا ہے اس کو میں نے 2024 میں یہاں پر اپنی qualification یعنی جو بھی آپ نے degree کی ہے اس کو لکھنے کے بعد کب آپ نے شروع کی ہے اور کب end کی ہے پڑھائی اس university یا college میں آپ کو یہاں سے select کرنا ہے اس کے بعد simply آپ کو یہاں پر save پر click کرنا ہے save پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کی education qualification بھی add ہو جاتی ہے education add کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک کامور کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا phone number کو verify کرنا ہے phone number phone verified کا ایک option آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا یہ آپ simply یہاں پر verify پر click کریں گے اس کے بعد آپ اس page پر آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں email کو میں نے already verified کر لیا ہے verification اس کا کر لیا ہے phone number add نہیں کیا ہے یہاں پر add phone number پر click کر کے phone number add کر لیں گے facebook سے connect کرنا چاہے ہیں تو facebook سے بھی connect کر سکتے ہیں linkedin سے بھی connect کر سکتے ہیں جب آپ ان options کو verify کر لیں گے تو یہاں پر یہ option green color کے ہو جاتے ہیں جیسے کہ email کو میں نے verify کر لیا ہے تو email verified لکھا ہوا رہا ہے اور اس کے سامنے tick لگا ہوا رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے ایک option آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا qualification کا اگر آپ کے پاس کوئی professional certificate یا پھر کوئی award ہے تو آپ یہاں پر اس کو add کر سکتے ہیں organization کا نام لکھیں گے summary لکھیں گے کب کیا ہے اس کو آپ select کریں گے یہاں سے اس کے بعد simply save پر click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو certification کا option دیکھنے کے لیے ملے گا یہاں پر آپ کے سامنے add certification کا option رہے گا اس پر click کریں گے جیسے آپ اس پر click کرتے ہیں آپ یہاں پر freelancer کے اس page پر redirect ہو جائیں گے آپ اپنی profile کو better بنانے کے لیے تاکہ آپ کے پاس کام زیادہ آئے یہاں پر آپ certification add کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کچھ exam دینے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ english کا exam دے سکتے ہیں اور یہاں پر find an exam پر click کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر نیچے آئیں گے test your skill data interest related آپ جس بھی کام کو یہاں پر کرنے والے ہیں اس سے related آپ کو یہاں پر ایک exam دینا ہوگا آپ چاہیں تو دے بھی سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں بھی دے سکتے ہیں اس ساپ کی profile پر کاکہ اچھا impact پڑتا ہے english کا یہاں پر آپ کو test دینا ہے میں تو کہتا ہوں آپ دے دیجئے mcq best question ہوتے ہیں جو زیادہ مشکل نہیں ہوتے ہیں test your skills اس پر click کر کے آپ simply exam دے دینا یہ میرا کوئی man account نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر ابھی exam نہیں دے رہا ہوں بس میں نے آپ کو سکھانے کے لیے اس account کو بنایا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سبھی certification جو بھی آپ نے کیے ہوئے ہوں گے وہ سب یہاں پر show ہو جائیں گے اگر کوئی article لکھنا چاہتے ہیں add article پر click کریں گے اور ایک article لکھ دیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پر upload cover photo پر click کریں گے تو آپ یہاں پر cover photo نہیں لگا سکتے لگا ہوا جکا ہے subscribe to pad membership آپ کو pad membership لینی ہوگی کچھ اس طرح سے آپ اپنی profile کو complete کر سکتے ہیں میں نے آپ کو portfolio add کرنا سکھایا اور بھی یہاں پر بہت ساری چیز سکھائی ہیں اب next ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں کس طرح سے ہم یہاں پر bit لگاتے ہیں اگر آپ نے چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لینا میں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں